اسلام علیکم رہت اللہ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے سومان میں رکھیں آپ جہاں کہیں بھی ہوں ایمان کی حالت میں ہوں اور اچھی صحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو محفوظ رکھیں آمین سوم آمین اچھا یہاں پہ آپ لوگ کے ساتھ آج میں چکن تکہ اور ویجیٹیبل بریانی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں شار شار کلپ میں شیئر کروں گی اور ایک دو چیزیں جو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہا رہی تھی تو اس لیے میں ساری ریسپی شیئر کر رہی ہوں کیونکہ آر ایڈی میں آپ لوگ کے ساتھ چکن بریانی مٹن تکہ بریانی بیو بریانی کی ریسپی شیئر کر چکی ہوں تو یہاں پہ ایک دو چیزیں ڈیفرنٹ تھی اس لیے میں نے سوچا کہ میں ساری ریسپی شیئر کر لے دیوں آپ کے ساتھ تو ہم لوگ سٹارٹ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ہول چکن لیا ہے اس کو سکس ٹو سین ہارز پہلے میں نے مرینیٹ کر کے رکھ لیا تھا اس میں میں نے تین ٹیبا سپون دے ڈالی تھی اور کوٹر ٹیبا سپون میں نے اس میں نمک ڈالا تھا کوٹر ٹیبا سپون میں نے چاڑ مسالہ سوری کوٹر ٹیبا سپون میں نے چکن تکا مسالہ اور ایک ٹی سپون میں نے چاڑ مسالہ ادرک لیسن کا پیسٹ ون کوٹر کوٹر ٹیپسپون میں نے ڈالا تھا اور ہریمچ میں نے ہاف ٹیپسپون اس میں ڈالی ساتھ میں دو ٹیپسپون آئل دو لیمن کا رس میں نے ڈال کے تھوڑا سا فوڈ کلر ییلو ایک پنچ اور ایک پنچ ریڈ فوڈ کلر ڈال کے میں نے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا باؤٹ سیون ہارز کے لیے اب یہ میں واپس اس کو دیکھیں ایز ایٹیزی میں نے کڑائی میں ڈال دیا ہے اور سلو فلیم پہ میں نے اس کو رکھ دیا تھا جب اس کا پانی درائے ہو گیا یہ اچھے تیری سے گل گیا تو میں نے اس کو فرائی کر لیا یہ درائے درائے دیکھیں آپ کے سامنے یہ جو ہمرا چکنٹکہ ہے یہ تیار ہو گیا ہے جس اور میں نے کوئی آئل ویرا کچھ بھی نہیں اس میں ڈالا اسی کا جو آرےڈی ون اینڈ آ خاف میں نے اس میں مرینیشن کے ٹائم جو آئل ڈالا تھا تو ساتھ میں یہ مسالہ جو میں کیار کر رہی ہوں ہمیشہ جس طرح سے میں مسالے کیار کرتی ہوں آپ کو پتہ ہی بریانی کا جس طرح سے میرا مطلب میتھرڈ سیمپل سا ہی ہوتا ہے تو میں نے دو چھوٹے سیز کی درمیانی سیز کی پیاز کو میں نے آف کپ آئل میں ڈال کے پرائے کیا ساتھ میں ادھرک لیسن کا پیسٹ ایک ٹیبس پون اور آف ٹیبس پون ہریمچ کا پیسٹ ڈالا پرائے میں نے علو بخارہ اور املی وائش کر کے میں نے ٹھوڑی تھوڑی بلکہ ڈال دی تھی اور ساتھ میں ٹیبس پون میں نے شان بریانی مسالہ ڈالا اور ہاف ٹیبس پون میں نے نمک ایڈ کیا تھا تو ٹوماٹر میں نے چار درمیانے سائز کے کاٹ کے ڈالی تھی مسالہ بنا کے اسی میں میں نے چکن تکا جو میرا تیار کیا ہوا تھا میں نے ڈال کے اس کو تھوڑا سا فرائے کیا اور میں نے جو بوائل رائز تھے میرے پاس ون کیجی رائز جو میں نے بوائل کر کے سٹین کر دی تھے وہ اس کے اوپر ڈال دیئے جو میں نے چکن تیار کیا تھا اس کے بعد یہاں پہ میں نے آف شملا مرچ اور ایک چھوٹے سائز کی گاجر ایک سے دو منٹ کے لیے میں نے تھوڑے سی آئل میں فرائے کی ہے اور وہ ڈال دی بلکل کوکنی کی وہ ڈال دی اس کے اوپر اور ہرا دنیا اور پودینہ جو ہے وہ میں نے تقریباً تین ٹیبس پون میں نے یہاں پہ ڈالے اور فرائے کی ہوئی پیاز جو ہے وہ دو ٹیبس پون میں نے ڈال دی تھی صاحب نے فود کلر ڈالا یہاں پہ اور میں نے اس کو دم پہ رکھ دیا تھا تو اباوٹ ٹویل منٹ کے بعد میں نے اس کا دم اوپن کیا اور یہ آپ کے سامنے ہماری جو کلر فل سی اور بڑی مزیدار سی بریانی تیار ہو کے آپ کے سامنے ہے بہت ہی مزیدار بنی تھی بہت ہی جو ہے کلر فل بھی تھی اور ویجٹیبلز کا تو اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے جو سیزنل ویجٹیبلز ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے تقریبا میں ہر چیز میں ہی ایڈ کرتی ہوں تو چکن گیتوں بناتے ہی رہتے ہیں تو ساتھ میں ویجٹیبلز کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہو گیا تھا